دوسرا سوال ہمیں ڈسکا زلہ سیالکورٹ سے موصول ہوا ہے شاہد نظیر صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں چار بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں والد محترم انتقال کر چکے ہیں عالی تعلیم کے بعد پر امید ہوا کہ ملازمت کر کے گھرے لو حالات اور باحثیت سربراہ خاندان کی کفالت و فرائز کی ادائیگی کروں گا لیکن پچھے تین سال سے ملازمت کی تلاش کے لیے جگہ جگہ مارا مارا پھر رہا ہوں لیکن کسی اچھی جگہ پر کام نہیں مل رہا آپ کی دعاوں کے اس پروگرام سے ڈھارس بانی ہیں امیدہ مجھے کوئی ایسی دعایاں عبادت مل جائے جو میری اس بے روزگاری کو اللہ کے فضل و کرم سے ختم کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سار ننگے پاؤں کھڑے ہو کر شاہ تورے وقت میں پڑھ لینی ہے تو اس ٹائم جو ہے کبرہ روح ہو کہ اللہم یا مصبب بالا سباب یا مصبب بالا سباب اگر اس کے رائط ممکن نہیں تو کوئی ہر جنہی مسئلے بے بیٹھ کے کبلا روح ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ تو سباب پیدا کرنے والا ہے میرے لئے روزگار کا سباب پیدا فرماؤ تو یہ پانچ تصویریں پڑھی جائیں ابل آخر دروشیب گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ لیں تو انشاء اللہ تعالی اللہ کریم نے چاہا تو کوئی نہ کوئی جلدی سباب لگ جے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باوضو رہنا اور جس وقت انٹریو کے لیے جائے تو اس کا بڑا سعید بتایا گیا ہے کہ اللہم یا سمیعو یا سمیعو یا سننے والے تو یہ کم از کم اکی تالیس دفعہ پہلے پڑھ لیں اور اندر داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ دم کر دے جتنے بھی انٹریو ٹیم ہیں کیونکہ میں چھ سات جگہ مجھے موقع ملا فیڈل کے اندر بھی پنجاب کے اندر فیڈل پروپس کمیشن جو اس میں بھی پی ایم سیکٹری ایٹ میں بھی تو بزرگوں نے بتایا ہوا تھا تو یہ میں ایک تو پانچ سو دفعہ میں پڑھتا تھا حسبون اللہ و نیم الوکیر حسبون اللہ و نیم الوکیر اور سمیت آنے پہ ساتھ نیم ال مولا و نیم نصیر تو یہ پانچ سو دفعہ یہ اور یہ اللہما یا سمیو یا سمیو جہاں بھی انٹریو کے لئے گیا الحمدللہ اللہ تعالی نے ناکام نہیں کیا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بندہ پرور ہے جو اس کی بازگاہ میں آ جاتا ہے کرم ہوگا ایمان رکھیں یہ اس کا وعدہ ہے او دور نہیں آستا جبلہ تم مانگو نا بندے کیسے میں دوں نا تو خدا کیسا